اللہ پاک ہر کسی کی جائز دعا جائز مسد کو پورا کر میرے آقا اور اپنی سلئی کلاس کا فائدہ زورت مندر تک پہنچے میرے مولا اسلام علیکم ناظرین آج اپنی سلئی کلاس کا چوبیسوہ دن ہے اور ہم سکھیں گے پائپنگ پٹی لگانے کا تاریخہ نمبر دو ہم نے اس سے پہلے تاریخہ نمبر ایک سکھا اس میں اسٹائل دو تاریخ سے سکھے ہم نے یہ تاریخہ نمبر دو ہے اس بیچوں کووں اس کے ناغ سے رکھیں گے پٹی ایک انچ سے بھی کم رو کے اکسی گیا 나�ے میں مطلب دخوادی بے دخوادی بے سکھے بے سکھا ہے میں ہم پر ملتی ہے دہگی کا لگ جو ہے تو اس میں دھاگی کا رنگ جوب ہیں تو کپڑے کا رنگ کا ہوتا ہے پٹیانی غلق و ہے جو اس کے بھی پٹی دھاگا ہے ہمیں اس کا پٹی لگا رہے ہیں اس کو اس رکل کرنے کی بھی اس رکل کو ایسے بھی یہ ٹائل ہے جہاں لیلے جو ہے جالی کے کپڑے پر بھی لگائی جاتی ہے ہمیں دھیان نہیں دینا ہے یہاں تو کپڑے کے اوپر کپڑا ہی برابر ہے لیکن یہ جو فولد کپڑا ہمارا ادھر سائر میں جو فولد کپڑا ہے ادھر دھیان دے آپ کہ یہ اس کے بوٹ کے باہر نہ نکلے یہ بوٹ دکھرا ہے یہ ہے ہاف بوٹ یہاں سے ایک پیر بولتے ہیں یا اس کو ہاف بوٹ بولتے ہیں اس کے باہر نہ نکلے ایسے ایسے نہ ہو اس کو سمحل کر لے کے چلے ایک دم چھوٹ اسے نازو پیپنگ بنا رہے ہیں ہم یہ دیکھئے ہم نے اس کو پوری سلائی لگا لیا یہاں سے یہاں تک آج جو اس طرح کپڑا تھا اس کو خوڑا سا اور چھٹنا ہوں گا یہ دیکھئے آپ اس کی چوڑان سے چوڑان کم ہو جہاں ہم نے یہ سلائی لگائی ہے نا پیپنگ پٹی ہے تو اس کی چوڑان سے اس کی پیپنگ چوڑان کم ہو تاکہ یہ اس کو ایسے اچھے طرح سے ڈھاپ سکے ہم اس کو جب ایسا پلٹائیں گے نا تو یہ اس سے آگے نہ نکلے یہ کپڑا پول مو دکھ رہا ہے آپ کو یہ پیپنگ کا یہ کپڑے کا ادھر یہ پیپنگ کے آگے نہ نکلے یہ ہم نے کپڑے کو سیدھا کر لیا ہم نے اس کو چھٹ لیا کہ تاکہ یہ پیپنگ کے آگے نہ آئے یہ کپڑا ہمیں اس سے ایسا فولٹ کرنا ہے یہ فولٹ کر کے ہمیں اس کونے پر سلائی لگانا ہے کس کونے پر؟ چلیے دیکھتے ہیں اگلا نمبر ریکھیں ہماری پیپنگ تیار ہو گئی یہ لگانے کا اسٹائل ایسا ہی رہنگا تھوڑ ایسا چینج ہوں گا یہ دوسرے نمبر کی پیپنگ اس کو بھی کپڑا ہمیں اُلٹھا رکھنا ہے ریکھیں ہم نے کپڑا اُلٹھا رکھا ہے یہ بھی پیپنگ نمبر دو ہی ہے لیکن اسٹائل تھوڑا چینج ہے آپ اس کو تین نمبر بھی دے سکتے ہو اپساً کہ mainly لگمینی کی پیپنگ ہوتی ہے پٹیاں ہوتی ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہمیں ادھیان نہیں دینا ہے یہ بات میں ہم چھاٹ سکتے ہیں ادھیان دینا ہے یہ جو فولڈ کیا ہے ہم نے پٹی پٹی جو ہم نے فولڈ کیا ہے کپڑا اندر ہے سیدھا باہر میں ایسے لگانا ہے ادھیان ادھر دینا ہے اس کو بلکل کھشنا نہیں ہے اب اس کو تھوڑا سا ہم لیبل میں کر لیں گے دونوں کو چھاٹ کر تھوڑا سا یہ دیکھیں ہم نے چھاٹ لیا اس کو اب ہمیں اسے فول کرنا ہے تو ہمیں اس کو پلٹا دیں گے ایسے یہ کپڑا ہمارا سیدھا ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو ایسے پلٹایا تھا وہ والی پائپنگ کو اس پائپنگ کو ہم نے ایسے پلٹایا تھا اس کے یہاں سے ہم نے سلائل لگائی تھی کونے سے اب اس میں اس کو ایسے رکھنا ہے سیدھی پٹی ایسے بکھرائی پٹی باہر نکلی بھی ہے اور اس کو ایسے اگر یہ کپڑا کبھی اچھا ہے پیچھے سے بھی چمکیلا ہے تو اس کے لئے بتا رہے ہوں ہمیں یہی والی پائپنگ دیکھئے تھوڑے سی اس کو کپڑا دیکھئے ہم نے اس کو فول کر کے اس کو سلائل لگائی اس کے لئے تو یہ ایکسٹر کپڑے کو چھٹ لیا دیکھئے نا اب اس کو یہ پٹی کو ایسے کرنا ہے کپڑا اُلٹھا ہے ہمارا یہ کپڑا سیدھا لیں گے اس کو پپڑے کو ہم نے پلٹا لیا اب یہ پٹی کو ہمیں ایسے پلٹانا ہے ہوں پائپنگ پٹی یہ دیکھئے یہ پٹی ایدھر ہے یہ والا کپڑا جو ہے تو ایکسٹر جو مارزن ہے یہ ایدھر ہے مایا جو کہیں گے آپ اس کو ایسے فول کرنا ہے اگر یہ کپڑا کبھی اچھا ہے یہ کپڑا اُلٹھے طرف سے بھی چمکیلا تو اس کے لئے یہ پائپنگ پٹی بتا رہی ہوں میں اس کے اوپر سے ایسے آئیں گا ہو دیکھئے کتنے زبردست ہمارے پائپنگ پٹی بن کر تیار ہو چکی ہیں یہ تھا ہمارے چوبیسویں کلاس کا پائپنگ پٹی کا تاریخہ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے پلیز لائک شیئر کمنٹس سبسکرائب پاننا مت بھولیے گا اگر آپ اس چینلل پر نوے ہو تو گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا اس سے ہر آئیں وائی نیکی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی میرے پاک آپ تمام کو خوش رکھے آباد رکھے سرسبز و شاداب رکھے میرے مولا انشاءاللہ ہاتھ بارکتا لائکی ویڈیو میں پھر ملیں گے اللہ حافظ